and welcome to the next lecture of civics آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنے پریویس ٹاپک میں پاکستان کے اندر تعلیم کے مسائل کو پڑھ رہے تھے اور آج ہم نے اسی ٹاپک کو ریزیوم کرنا ہے کہ پاکستان کے اندر ہم نے جو تعلیمی مسائل ہیں وہ بہت سارے پڑھیں ہیں تو اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ پاکستان کے اندر کوئی ایک کنسسٹنٹ تعلیمی پولیسیز نہیں ہیں غربت کا شکار ہے پاکستان اس لیے پیرنٹس بھی یہ پریفر کرتے ہیں کہ ان کی بچے چھوٹی ایسے کام کرنا شروع کر دیں معاشی لحاظ ان کا ہاتھ پٹھانا شروع کر دیں اور اس کے ساتھ سیاسی لحاظ سے حکومتیں اتنی زیادہ سسٹینلی کام نہیں کیا جمہوریت اتنی نہیں رہی عوامی حکومتیں نہیں رہی جو عوام کے لیے پولیسیز بنائیں بلکہ پاکستان تقریباً تیس سال تک ڈکٹیٹرشپ کا شکار رہا اس کے علاوہ جو ہم سیاسی لحاظ سے عدم استقام دیکھتے ہیں کہ ملک ہنگاموں کی نظر رہا اور اس وجہ سے بھی پاکستان میں جو سیاسی عدم استقام ہے اس نے بھی تعلیمی جو پولیسیاں ہیں اور جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو بہت متاثر کیا پھر پاکستان کے اندر جو پیشاورانہ تعلیم ہے وہ بہت کم ہے جدید جو سائنٹیفک نالج ہے وہ نہیں ہے اور مختلف پیشوں کی تعلیم پاکستان کے اندر بہت کم دی جاتی ہے اور کچھ ایسے پیشے ہیں جو کہ بہت زیادہ دنیا کے اندر بہت زیادہ ترقی کر گئے ہیں جس طرح کہ آئی ٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے یا ریسرچ ورک ہے سپیس کا نالج ہے اسی طرح جو آئی ٹی اور سائنٹیفک جو لیبز ہیں پاکستان میں اُسی زیادہ ڈیویلپ نہیں ہیں اور اگر یا تو یہاں پر پاکستان کے اندر اس طرح سے پیشاورانہ تعلیم کی ادارے ہی نہیں ہیں اور اگر ایسے تعلیمی ادارے ہیں تو وہ ان کے اندر سہولیات نہیں فراہم کی گئیں اس وجہ سے تعلیمی جو پیشاورانہ تعلیم ہے اس کے ہمیں بہت زیادہ کمی نظر آتی ہے ہمیں سکیلفل لوگ پاکستان میں بہت کم نظر آتے ہیں اور جو سکیلفل لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ایبراڈ سیٹل ہونا زیادہ پسند کرتے ہیں پاکستان سے باہر سیٹل ہونا زیادہ پسند کرتے ہیں جہاں پر ان کی پیشے کی قدر بھی کی جاتی ہے اور ان کو زیادہ اچھا پے گیا جاتا ہے اور اس لحاظ سے جہاں جہاں یہ تجارتی ذریعی اور کمپیوٹر کی تعلیم کے ادارے ہیں جن کی اب دنیا میں بہت زیادہ ضرورت ہے اور دنیا جن کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہی ہے ہمارے ہاں ایسے ادارے ہیں ہی نہیں اور اگر ہیں تو وہاں پر جدید سہولتے نہیں ہیں اور پیشاورانہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے بھی ملک کے اندر بہت سہولتے ہیں وہ بچوں کو حاصل نہیں ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز جس نے پاکستان جو تواکستان کا تعلیمی مسئلے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں عالی تعلیم بہت کمی ہے اور ماہرین کی پاکستان کے اندر بہت کمی ہے پی ایج ڈی افراد کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہیں اگر انڈیا کی ایک زیادہ آتی ہے کہ انڈیا اپنی تمام تر مسائل کے باوجود اپنی تمام تر اس کی پسمانگی اور غربت کے باوجود جہاں پر ان کی جو آبادی ہے اس کا ایک چتہائی سار سڑکوں پر رہتا ہے لیکن یہ وہی ملک ہے جہاں پر دنیا کے سب سے ادھا پی ایج ڈی موجود ہیں لیکن پاکستان کے اندر پی ایج ڈی افراد کی کمی ہے ریسرچ ورک کی کمی ہے اور عالی تعلیم کا بہت بگتان ہے اور ڈروپ آؤٹ لیول سپیشلی بوائز میں بہت زیادہ ہے لڑکے یا تو پرائمری سے چھوڑ دیتے ہیں میٹرک سے چھوڑ دیتے ہیں یا کالیج لیون تک پہنچتے پہنچتے موسٹی بوائز اپنی ایج ڈیوکیشن کو انکمپیٹ چھوڑ دیتے ہیں لیکن اور عالی تعلیم میلز میں تو سپیشلی کام ہے اور کام ہمیں نظر آتی ہے تو اس کی وجہ سے پاکستان کی جو مہاشی ترقی ہے اس میں کافی زیادہ رکاوٹے ہمیں نظر آتی ہیں کیونکہ پاکستان میں جو فیمیل ہیں فیمیلز ساری ورک نہیں کرتی اور پاکستان کی جو ایک کا آپ کہہ سکتے ہیں معاشرے کا جو رجحان ہے وہ یہی ہے کہ فیمیلز سام نہیں کرتی اور میلز کی اتنی بڑی دادات جب پڑتی ہی نہیں ہے تو یہ ایم بیلنس سسائٹی کو کریئیٹ کرتی ہے اس کے علاوہ پاکستان کے جو تعلیمی مسائل ہیں اس میں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے اور بے روزگاری کی وجہ سے سٹوڈنٹ انریسٹ پایا جاتا ہے طلبہ بے چینی کے شکار ہوتے ہیں ان کو یہ پتا ہوتا ہے پاکستان کے اندر لاکھوں افراد بے روزگار ہیں اور انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کو روزگار بھی حاصل ہوگا یا نہیں اور وہ جو ڈگری حاصل کر رہے ہیں جب وہ ڈگری کپلیٹ کر لیں گے تو وہ ان کا کیا لیول ہوگا کیا سٹیٹس ہوگا اور وہ کبھی اس قابل ہو سکیں گے کہ ان کو روزگار کے مواقع میں اثر آئیں یا نہیں اس وجہ سے بھی طلبہ تعلیم میں دلچسپی نہیں لیتے اور طلبہ کے اندر بے چینی پھیلتی ہے جو معاشی ترقی کے لیے وہ زیادہ نقصان سے ثابت ہوتی ہے اس کے علاوہ پاکستان کے اندر تعلیمی ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر پالیسیز ارگنائز فارم میں نہیں چلتی اگر ہم ترقی آفتہ ممالک کی مثال لیں جہاں پر سیاسی نظام بہت استحقام کا شکا رہا تو وہاں تعلیمی پالیسیاں بھی پچاس سال ساٹھ سال اور سو سال اسی سال پر بنائی جاتی ہیں لیکن ہمارے ہاں تعلیمی پالیسی پانچ پانچ سال کی بنتی ہے اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو پانچ سال کی تعلیمی پالیسی بننے والی ہوتی ہے وہ بیس سال تک وہی تعلیمی پالیسی جاری رہتی ہے نہ تو سیابس کو اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے نہ جو ایڈکیٹرز اور ٹیچرز ہیں نہ تو ان کو کوئی اپ ٹو ڈیٹ رکھا جاتا ہے نہ ان کو ٹریننگز دی جاتی ہیں اور جو تعلیمی پالیسیاں ہیں وہ ایسے لوگ بناتے ہیں جن کا خود تعلیم سے کوئی سروکار نہیں ہوتا اور وہ صرف کچھ لوگوں کے کچھ طبقات کے کہنے پر ییس مین بنے ہوتے ہیں اور ایک مخصوص طبقے کی سوچ کو سارے ملک پر بسلط کیا جاتا ہے ملک کی ضروریات کے مطابق کبھی تعلیم کو منظم کرنے کی سفارش آج تک پاکستان میں نہیں کی گئی ہر آنے والی گورنمنٹ تعلیم کو اپنی سب سے لیسٹ پرائیٹی رکھتی ہے سب سے کم ان کی سب سے جو آخری ترجیح ان کی تعلیم ہوتی ہے وہ ملک کی سیاست پر ملک کی معاشی حالت پر تو بحث کرتے ہیں لیکن تعلیم کو اتنی اہمیت نہیں دیتے اور تعلیمی پولیسیز نہ ہونے کی وجہ سے ملک کے اندر بیروزداری بڑھتی ہے جس سبجیکٹ کا جس ڈگری کا رجحان آتا ہے سارے بچے اسی کے اندر ایڈمیشن لینا شروع کر دیتے ہیں یہ سوچے بغیر کہ اگر ایڈوکیشن کو ایک بقاعدہ پولیسی کے تحت بنایا جائے تو ملک کے اندر اس طرح سے ایڈوکیشن ہو جتنے حساب سے ڈاکٹرز انجینئرز وکلہ اور آئی ٹی کے دپارٹمنٹس میں اور ایم بی ایز بزنس منیجمنٹس والے بزنس ایڈمیسٹریشن والے کاملس کے ذراعت جو جو سٹورنٹس چاہیے اسی حساب سے اگر پولیسیز بنا کے بچوں کو ایڈمیشن دیا جائے تو یہ پھر بیروزگاری کو بھی کم کرتا ہے اور ہر جو لیول ہے ہر سنت ہے اس کو اس کے مہرین مل سکتے ہیں ٹیکنالوجی میں لوگ آ سکتے ہیں اس کے علامہ پاکستان میں جو وکیشنل انسٹیٹیوٹ سے ہم کی تعداد بہت کم ہے آٹو موبائل ٹیلی کمیونکیشن بجلی ٹرانسپورٹ دفاع جیسے سنتوں کے فروغ کے لیے نظام تعلیم میں کوئی ہمیں پریکٹیکل نالج نہیں آتا اور جو ریسرچ ورک ہے وہ سکول اور کالیجز اور ایون یونیورسٹیز میں بھی نظر نہیں آتا جو ڈگری ہولڈرز ہیں ان کے پاس ڈگریز ہوتی ہیں لیکن جو ریسرچ ورک ہوتا ہے وہ ان کے پاس نہیں ہوتا تو ایڈوکیشنل پالیسیز میں کوئی ہمیں منظم تعلیمی پالیسیاں نظر نہیں آتی اور تعلیمی پالیسیوں کے منظم نہ ہونے کی وجہ سے پورا جو ایڈوکیشن سسٹم ہے وہ سفر کرتا ہے اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر ایک ایسی تعلیمی پالیسی بنائی جائے جو ملکی ضروریات کے مطابق بھی ہو عوام کے رجحانات کے مطابق بھی اور جو موجودہ حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ان پالیسیز کے اندر چینجز لائے جاتے رہے لیکن ایک خاص پیٹرن کے اوپر اگر ایڈوکیشن سسٹم کو پلچھلایا جائے تو یہ ایڈوکیشن سسٹم کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے اور ملک کی معاشی ترقی میں بھی اہم کردار دا کر سکتا ہے لیکن آج تک ایسا پاکستان میں حکومتی صدح پر کچھ نہیں کیا گیا سائل میں ہمیں ایک بہت بڑا مسئلہ نظر آتا ہے اور وہ ہے کنٹرڈکٹری ایڈوکیشن سسٹم یا متضاد نظام تعلیم یعنی ہمیں اپنے نظام تعلیم میں متضاد نظر آتا ہے ایک طرف وہ بچے ہیں جو سرکاری سکولز میں پڑھتے ہیں وہ اردو میڈیم کے ہوتے ہیں اور وہ سلیبس پڑھتے ہیں جو کہ گورنمنٹ کا ٹیکس بک کا ہوتا ہے اور یہ بچے جب تعلیم حاصل کر لیتے ہیں تو وہ جو آنے والے وقتوں میں اگر یہ بچے مطلب آلہ تعلیم بھی حاصل کر لیتے ہیں تو وہ پھر صرف سیکنڈ گریڈ کے درجے کے شہری یا کلارکس یا اسی قسم کے شعبوں سے ہی وابستہ ہوتے ہیں اور زیادہ آگے نہیں جا سکتے اس کے بعد اور یہ جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں یہاں پر پہلے پھر بھی ان کا میار بہتر تھا ہمیں سیول سرویسز میں یا پھر بھی ہمیں بچے نظر آتے تھے جو گورنمنٹ اسٹیٹیوٹس کے ہوتے تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کا میار مزید گرتا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے بہت سارے ریزنز بھی ہیں سلیبس کو آپ ڈیٹ نہیں کیا جاتا لیکن اگزیمنیشن میں اگزیمز جو لیے جاتے ہیں وہ بہت ہائی لیول کے لیے جاتے ہیں دوسری طرف ہمیں وہ سکولز اور وہ کالجز نظر آتے ہیں جو کالمنٹ کے اور اچی سینز وغیرہ جیسے سکولز ہیں جہاں پر امیر طبقہ سنتکاروں کے بچے جاگرداروں اور وڈیروں کے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں جو انگلیش میڈیم سلیبس پڑھتے ہیں آکسپورٹ کا سلیبس پڑھتے ہیں اور جن کا جو سلیبس ہے وہ بھی باہر سے آتا ہے اگزیمز بھی وہ او لیول ای لیولز دیتے ہیں کیمبرج یونیورسٹی کے طرف پڑھتے ہیں تو یہ جو وڈیرے اور جنگیداروں کے بچے ہیں یہ جب تعلیم حاصل کر لیتے ہیں تو پھر یہ رولنگ کلاس بنتے ہیں یہ وہ کلاس بنتی ہیں جنہوں نے زیادہ تر اعلیٰ جو سرکاری ملازمتیں اور اعلیٰ جو ملازمتیں اور بڑی بڑی کمپنیز کے جو سی ایوز وغیرہ ہیں وہ پھر یہی افراد بنتے ہیں اس کے علاوہ جو تیسرا طبقہ ہے پاکستان کے اندر تعلیم حاصل کرنے اولا وہ دینی مدارس کا ہے جو مختاج اور غریبوں پر مشتمل ہے دینی مدارس کو ہم نے ایک ایسا ادارہ بنا دیا ہے جہاں پر جو یتین اور غربہ اور مختاج قسم کے لوگ ہیں صرف وہی دینی مدارس کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ان سے جو پھارے کو تحصیل طلبہ ہیں ان کے لیے ان کا یہی سکوپ ہوتا ہے کہ وہ مساجد کے اندر امام ہوتے ہیں یا مساجد کے اندر کاری ویرا کے طور پر کام کرتے ہیں یا مختلف مدارس کے اندر ہی پڑھاتے رہتے ہیں تو اس طرح ہمارے ہاں جو نظام تعلیم ہے اس نے ایک مسئلہ کی شکل اختیار کر لی ہے کچھ لوگوں کو تعلیم بہت عالی قسم کی اور الگ سلیبس پڑھایا جاتا ہے کچھ لوگوں کو جو سلیبس ہیں وہ بلکل سرکاری نویت کا ارگو بیٹی ملہ پڑھایا جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو جو دینی مدارس کے در تعلیم دی جاتی ہے درس نظامی کے تحت پڑھنے والے بچے وہ بلکل الگ سے ایک تیسری قسم ہواقعہ یا تیسرا طبقہ ہمارے سامنے نظر آتا ہے اور یہ جو متضاد نظام تعلیم ہے اس نے لوگوں میں بھی کلاس ڈیفرنس پیدا کر دیا ہے ہمارے ہاں جو ہر سوسائٹی کے اندر ہی کلاس ڈیفرنس پایا جاتا ہے لیکن وہ معاشی طبقات پر مشتمل ہوتے ہیں کچھ لوگ بہت امیر ہوتے ہیں کچھ میڈل کلاس کچھ قریب لیکن ہمارے ہاں ایون تعلیم بھی تمام طبقوں کے لیے ایک جیسی نہیں ہے سلیبس تمام طبقوں کے لیے ایک جیسا نہیں ہے امیروں کا سلیبس الگ ہے میڈل کلاس کا اور لور میڈل کلاس کا الگ ہے اور غربہ کا سلیبس جو تعلیم وہ حاصل کرتے ہیں وہ الگ ہے اور اب گورنمنٹری لیول پہ اب تو کوششیں ہو رہی ہیں کہ اب بیو ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ایسا ڈیکلیریشن تو کیا ہے کہ تمام پاکستان اب سارے پاکستان کے طلبہ ایک قسم کا سلیبس پڑ سکیں گے لیکن پھل حال اب اس کو اس پالیسی کو انفلیمنٹ نہیں کیا گیا اور ایسے جو تعلیمی دارے ہیں ان سے جو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اور جب وہ معاشرے کا رکن بنتے ہیں تو پھر وہ جو جس جس کلاس سے وہ تعلیم حاصل کر کے آئے ہوتے ہیں وہ اسی کا اپنے آپ کو رکن سمجھتے ہیں اور پھر وہ کلاس ڈیفرنس پر یقین رکھتے ہیں اور معاشرہ تبقاتی کشمکش کا شکار رہتا ہے اور یہ جو تبقاتی کشمکش ہے یہ تعلیمی مسئلے کا بھی باعث بنتی ہے اور آئندہ کے لیے جو جہتی کے مسائل ہیں ان کو بھی پیدا کرتی ہے اب جو جو ہمارے تعلیمی مسائل ہیں ان کا ہمیں کیا حال نظر آتا ہے سب سے پہلے حال یہی ہے کہ پاکستان کی عبادی بہت زیادہ ہے تو پاکستان میں اس عبادی کے اس مسئلے کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کوشش کر رہی ہے تاکہ بڑھتی ہوئی جو عبادی ہے اس کو پلاننگ کے مطابق کنٹرول کر کے تعلیم کو بہتر کیا جا سکے اور بڑھتی ہوئی عبادی کی ضرورتوں کے مطابق کیا جا سکے اس کے علاوہ حکومت فنی سائنسی اور پیش عبرانہ تعلیم کی طرف توجہ دے رہی ہے اور اس کے لیے سپیشلی جو سکولز اور کالجز اور یونیویسٹیز بنائی جا رہی ہیں اس کے علاوہ جو جہالت اور ناخواندگی ہے اس کو دور کرنے کے لیے روایتی تعلیمی دارے کھولے جا رہے ہیں تعلیم بالگان کے لیے کوشش کی جا رہی ہیں اس کے علاوہ بے روزگاری کے خاتمے کے لیے بھی حکومتیں وقتن فوقتن منصوبہ بندی کرتی ہیں اور پاکستان کے اندر مختلف سنتی دارے قائم کیا جا رہے ہیں تاکہ طلبہ تعلیمی میدان میں ان کا جو استراب ہے اس کو ختم کیا جا اس کے بے روزگاری اور کام ہو اور اس کے علاوہ جو ایڈیوکیشنل ریفارمز کی جا رہی ہیں تاکہ معاشرے کا اخلاق بلند ہو ایڈیوکیشنل ریفارمز میں آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں ایک نیوز آ رہی تھی کہ عمران خان نے نئی جو ایڈیوکیشنل پالیسی ہے اس میں ایک امپلسری کیا ہے کہ قرآن پاک کو کی ٹرانسلیشن ہر بچے کو پڑھائی جائے اور گریجویشن لیول پر جسے ہم پہلے اسلامیات پڑھتے تھے تو اب اس اسلامیات میں پورے قرآن پاک کی ٹرانسلیشن بچوں کو پڑھائی جائے گی قرآن پاک کا ترجمہ پڑھائی جائے گا اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر جو سیرت النبی ہے ایک بک کے نام سے انٹروڈیوز کروائی جائے گی وہ انٹر لیول تک بچوں کو پڑھائی جائے گی اور اس کے علاوہ ایڈیوکیشنل ریفارنس میں عمران خان نے یہ بھی ایڈیوکیشنل فالیسی کو ایمپلیمنٹ کرنے کی اس نے کوشش کی ہے کہ سارے پاکستان کے بچے ایک سلیبس پڑھیں امیروں کے بچوں کے لیے الگ سلیبس اور غریبوں کے بچوں کے لیے الگ سلیبس نہیں ہونا چاہیے میڈیوم آف ایڈیوکیشن انگلیش اردو اور ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایک میڈیوم آف ایڈیوکیشن ہونا چاہیے اس طرح کی بہت ساری ایسے ریفارمز ہیں جن کو اس گورنمنٹ نے سٹارٹ تو کیا ہے لیکن جو پاکستان میں جو کلچر سسٹم ہے ویڈیرا سسٹم ہے جاگرداروں کا سسٹم ہے وہ ان کے ہوتے ہوئے اس نظام کو اتنی آسانی کے ساتھ بدلنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے کیونکہ ان کے بچے اور غربہ کے بچے پھر آگلے پانچ دس سالوں میں ایک پلیٹ فارم پر ایک ہی طریقے سے بات کریں یہ ایکسیپٹبل نہیں ہو سکتا ان کے لیے تو اس لیے ہم ان پالیسیز کو فی الحال یہی کہہ سکتے ہیں کہ حکومت یہ کوشش کر رہی ہے لیکن یہ کتنی حکومت اس میں کامیاب ہوتی ہے یہ پھر ہمیں آنے والے وقت میں اور پانچ دس سالوں میں ہی پتا چلے گا تو یہ پاکستان کے مسائل ہیں اور یہ ان کا حل ہے جن کو گورنمنٹ حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور یہاں پر ہمارے جو تعلیمی مسائل ہیں وہ ٹاپک کمکیٹ ہوتا ہے